یہ جو تصویر آپ اپنے سکرین پر ابھی دیکھ رہے ہیں جس میں آپ تین بچوں کو دیکھ رہے ہیں جن کو کل شری نگر پلیس نے خراست میں لیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ ان بچوں کا کیا جرم ہے ان کو شری نگر پلیس نے کیوں گریپتار کیا ہے دراصل کل شام کو شری نگر کے عیدگاہ علاقے میں ایک ہاتھا پائی ہوئی ہے جس میں دو بچے جو ہے گم بیروپ سے گائل ہوئے ہیں ان کو چاکو سے جو ہے اٹیک کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے گم بیروپ سے گائل ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان کو نزدیکی اسپتال جو ہے منتقل کیا گیا ہے جہاں پہ ڈاکٹر نے ان کو جو ہے سٹیبل قرار دیا ہے اور اس کے بعد شری نگر پلیس حرکت میں آئی ہے اور تین بچوں کو جو ہے گریپتار کیا گیا ہے اور بازہ پتہ طور ان کے اوپر جو ہے قانونی کاروائی بھی کی گئی ہے اور ان کو جو ابھی شری نگر کے صفحہ قدر پلیس سٹیشن میں جو ہے یہ ابھی بند ہے اور بازہ پتہ طور جو ہے ایک ایف آئر بھی لانچ کیا گیا ہے اور جس چیز سے ان کو اٹیک کیا گیا ہے دو بچوں کو اٹیک کیا گیا ہے اور وہ چیزیں بھی جو ہے برامت کی گئی ہیں آپ کو بتائی شری نگر کے عیدگاہ میں پرسوں سے جب سے عید الفطر کی پہلا دن تھا تب سے کافی زیادہ بیڈ رہتی ہے عیدگاہ علاقے میں اور لگ بگ شام کے ٹائم میں بیڈ رہتی ہے تو شام کے ٹائم ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں دو بچوں کو جو ہے گمبی روپ سے گائل کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے سنگر پلیس ایک بار پھر سے حرکت میں آئی ہے اور ان تین بچوں کو جو آپ تصویروں میں ابھی دیکھ رہے ہیں ان کو حراست میں لیا گیا ہے اور پوچھتاچ ابھی جاری ہے کیوں انہوں نے ان دو بچوں کو مارا ہے کیا وجوہات رہے ہیں اور آپ کو بتائیں لگتار وادی کشمین میں یہ کرائیم ریٹس جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں آدھے بچے جو ہے ڈرگ میں ملوث ہوتے جارے ہیں آدھے بچے جو ہے ڈراما بازی کرتے ہیں شرین اگر میں اور اس کے بعد کل آپ نے دیکھا کہ کیسے سنگر پلیس نے پھر ان تین تھار جیپس کو بھی پکڑ لیا ہے اور اس کے بعد لگتار ایسے واقعہ پیش آتے ہیں اور اسے پہلے بھی ایسے واقعہ پیش آئے جو کل شام کو شرین اگر کے عیدگاہ علاقے میں پیش آیا ہے لیکن یہاں پہ بھی سنگر پلیس کی ایک ذمہ واری ہے کہ شام کے ٹائم سنگر کے عیدگاہ میں جو لوکلز نے ہمیں بتایا کہ کافی زیادہ بیڈ رہتی ہے جس میں جو ڈرگز بھی وہاں پہ کیا جاتا ہے اور ایسی لڈائیا بھی لگتار ایسے دیکھے جاتے ہیں لیکن کل شام کو جو ہے سنگر پلیس حرکت میں آئی ہے اور صفحہ قدل پلیس ٹیشن نے جو ہے ایک کاروائی کی ہے جس میں یہ جو تین بچے آپ دیکھ رہے ہیں ان کو سنگر پلیس نے حراست میں لیا ہے اور والدین سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں پہ آپ نظر رکھیں تب جا کے ایسے واقعہ آپ کے سامنے نہیں دیکھنے پڑیں گے باقی بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تب تک آپ دیکھتے رہی جیکنے اس پوائنٹ